اسلام علیکم ناظرین پروگرام دین کی دنیا کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اویچ اسحاق ناظرین آج حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یوم وفات منایا جا رہا ہے آپ وہ وائی شخصیت ہیں جن کے بارے میں تمام صحاوے کرام کا اجماع ہے کہ آپ نبی علیہ السلام کے سب سے قریبی ساتھی ہیں اسی لئے خود نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ جنت میں جو میرے دوست ہیں جو میرے قریبی ہیں اور جو جنت میں میرے ساتھی ہیں وہ عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں کبھی بھی نبی علیہ السلام کا ساتھ نہیں چھوڑا سب سے پہلے دین اسلام کو قبول کیا اور دین اسلام کو قبول کرنے کے بعد نبی علیہ السلام کے ساتھ ہر موقع پہ سب سے زیادہ حاضر رہے سب سے زیادہ پیش رہے اور یہی وجہ ہے کہ خود نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ مجھ پر مال اور وقت کے اعتوار سے سب سے زیادہ احسانات جو ہیں وہ حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور موقع پہ اشارت فرمایا کہ میں نے تمام مسلمانوں کے احسانات کا بدلہ دے دیا مگر حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جو احسانات ہیں ان کا بدلہ اللہ تعالی خود دیں گے یقیناً دین اسلام کی ایک عظیم ہستی کہ جب نبی علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کے تشریف لے جانے کے بعد کس طریقے سے حضرت عبو بکر صدیق نے خلافت کا فرض ادا کیا اور نہ صرف فرض ادا کیا بلکہ دین اسلام کی بقا اور سربلندی کے لیے جو خدمات پیش کی ان کا کوئی نعمل بدل نہیں ہے اسی لئے نام اقبال نے ارشاد فرمایا تھا کہ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صیرت پہ اور جس طریقے سے آپ نے دین کی خدمت کی ان تمام امور پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے صدیق موجود ہیں ریسرچ اسلامی سکولر انعیت الرحمن شمسی صاحب اسلام علیکم خیریت سے حضرت بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے لئے وقت نکالا آپ کی صیرت پہ اور دین اسلام کیلئے جو آپ کی خدمات ہے اس پہ بات کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ نے جو ایک نظم تیار کی ہے اور یہ نظم جو بنیادی طور پہ ہے وہ علام اقبال صاحب کی ہے سب سے پہلے آپ وہ نظم جو علام اقبال نے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں لکھی تھی وہ ہمارے ناظرین کو بتائیے اور سمجھائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی علام اقبال شاعر مشرق علام محمد اقبال جو ہمارے قومی شاعر ہیں ان کی شان صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر بڑی خوبصورت نظم ہے ظاہر اللہ اقبال کا کلام ہو اور پھر وہ کسی کی شان میں ہو تو اس کی کیا ہی کہنے تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان میں یہ جو نظم ہے یہ عجیب بات یہ کہ ہم نے کہیں زیادہ تر لوگوں کو اسے کوٹ کرتے ہوئے اسے پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا تو میں اس لیے آج مناسب سمجھا کہ اس پروگرام کے وساطت سے نظم آپ حضرات کے گوشتے بزار کروں بڑی خوبصورت نظم ہے بڑے خوبصورت الفاظ ہیں اللہ اقبال کے کیا خوبصورت تراکیب انہوں نے استعارات انہوں نے استعمال کیا ہے اس کو شروع کرنے سے پہلے دھرا سا اس کا بیگراؤن یہ ہے کہ غزوہ تبوک کا واقعہ ہے غزوہ تبوک نو ہجری رجب نو ہجری میں یہ جنگ پیش آئی یہ اس وقت کی جو سپر پاور تھی بازنتینی رومی سلطنت عیسائیوں کی تو اس کے ساتھ یہ جنگ پیش آئی اور اس وقت جب یہ جنگ پیش آ رہی تھی تو ریاست مدینہ اس وقت ایک کریسیز میں تھی معاشی بہران تھا غربت تھی تو اس لئے اس جنگ کو جیش زیادہ اسرہ بھی کہا جاتا ہے یعنی ایسی جنگ جو غربت اور میشہ ڈاؤن کی صورتحال میں پیش آئی تو اس صورتحال کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اسے فرمایا کہ آپ اس میں جنگ میں حصہ لینے کے لیے وسائل مہیا کرنے کے لیے جو جتنا ہو سکے امداد دے تو اس موقع بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہمیشہ نیکی کے کاموں میں اچھے کاموں میں بازی لے جانے کے لیے کوشہ رہتے تھے اور بالخصوص حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی ایک ریس قسم کی لگی رہتی تھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ یہ اچھا موقع ہے تو اس موقع پر میں ہو سکتا ہے کہ میں بازی لے جاؤں تو آپ فوراں اٹھے اور جا کے آدھا مال جتنا اپنے پاس تھا میسر تھا وہ سب آدھا کر کے آدھا گھر میں چھوڑ کے لے کے آئے لیکن اس کے بعد جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو وہ پھر صدیق اکبر ہی تھے پھر بازی لے جانے والے اس واقعے کو حضرت علامہ اقبال نے بڑے خوبصورت پیرائے میں نظم کیا ہے ارشاد ہے ایک دن رسول پاک نے اصحاب سے کہا ایک دن رسول پاک نے اصحاب سے کہا دے مال راہ حق میں جہوں تم میں مالدار ارشاد سن کے فرت طرف سے عمر اٹھے اس روز ان کے پاس تھے درہم کئی ہزار دل میں یہ کہہ رہے تھے کہ صدیق سے ضرور دل میں یہ کہہ رہے تھے کہ صدیق سے ضرور بڑھ کر رکھے گا آج قدم میرا راہوار لائے غرض کے مال رسول امی کے پاس لائے غرض کے مال رسول امی کے پاس عیسار کی ہے دست نگر ابتدائے گا پوچھا حضور سرور آلمن اے عمر پوچھا حضور سرور آلمن اے عمر اے وہ کے جوش حق سے تیرے دل کو ہے قرار ماشاءاللہ رکھا ہے کچھ ایال کی خاطر بھی رکھا ہے کچھ ایال کی خاطر بھی تو نے کیا مسلم ہے اپنے خیش اور اقارب کا حق گزار کیا بات یعنی سبھی کچھ اٹھا کے لے آئے ہو یا گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑ کے آئے ہو یعنی نبی علیہ السلام حضرت عمر تو جواب میں حضرت عمر فرماتے ہیں کی عرض نصف مال ہے فرزند و زن کا حق کی عرض نصف مال ہے فرزند و زن کا حق باقی جو ہے وہ ملت بیضہ پہ ہے نصار کہ میں نے اپنے مال جو کچھ اسباب میرے پاس تھا اس کا میں نے نصف کیا ہے آدھا گھر پہ رکھا ہے آدھا آپ کے خطر میں لے آئے سے ملت اسلامیہ کے لیے میں نے پیش کر دیا ہے اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آگیا یہ بات چل رہی تھی حضرت عمر اپنے دل میں یہ سوچ رہے تھے کہ آج تو جناب میں بازی لے گیا لیکن اناب اقبال نے کیا خوبصورت بات کی رفیق نبوت اتنے میں وہ اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آگیا جس سے بنا عشق و محبت تھے استوار لے آئے اپنے ساتھ وہ مردے وفا سے رشت لے آئے اپنے ساتھ وہ مردے وفا سے رشت ہر چیز جس میں چشم جہاں میں ہو اعتبار اس وقت جس چیز کی ایک حیثیت تھی شاید جو بھی وہ چیز تھی وہ اٹھا کے جو ان کے ہاتھ لگا سب اٹھا کے لے آئے اچھا اس میں کیا کیا تھا ملکے یمین و درہم و دینار و رخت و جنس ملکے یمین و درہم و دینار و رخت و جنس اسپے قمر سم اسپے قمر سم بڑی خوبصورت ترقیب انہوں نے استعمال کی اللہ میں اقبال لیں اسپے قمر سم سم تو گھوڑے کی جو کھر ہوتی ہے اس کو سم کہتے ہیں اور قمر سم اس گھوڑے کو کہتے ہیں جس کی جس کی ایڑی جس کا کھر جو ہے وہ چاند کی طرح خوبصورت گھوڑے ہوتی ہیں ان کی خصوصیت دو دی ہے اسپے قمر سم و شتر و قاتر و حمار بولے حضور چاہیے فکرے بھی فکرے آیال بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولے اسب دیکھ کر کہ بھائی کچھ اہلو آیال کے لیے چھوڑے اہلو آیال کے بھی فکر ہونی چاہیے آپ تو اسب اٹھا کے لے آئے کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار اے تجھ سے دیدئے مہو انجم فروغ گیر اے تجھ سے دیدئے مہو انجم فروغ گیر اے تیری ذات باعث تکوین روزگار کیا جواب دیا جواب یہ دیا پروانے کو چراغ ہے پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بڑ صدیق کے لیے خدا کا رسول اور میرے گھر والوں کو سوائے آپ کی رضا کے اور کچھ نہیں جائی جس کا اردو میں مفہوم مستند علماء اکرام یہ بھی کرتے ہیں کہ اپنے گھر کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آگیا باقی اس کی تشریح بھی کریے گا کہ بہت سو علماء اکرام یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت عبقہ صدیق رضی اللہ تعالی نے اس موقع پہ اپنے گھر کا جھاڑو بھی لگایا تھا مطلب اگر حقیقی معنی میں نبی لگایا تو محاورتاً یہ جھاڑو پھر نہیں تھا کہ سب کچھ لے آئے گھر خالی چھوڑ گیا خالی چھوڑ کے لے کے آئے اور یہ اللہ تعالی پہ مطلب ایک بھروسے کی ایک شاندار مثال ہے کے لئے کافی ہو جاتا ہے کہ یہ ہوا کہ پہلے بھی حضرت صدیق اکبر بہت متمول آدمی تھے بڑے تاجر تھے تاجر بیشہ بڑا پیسہ دولت ان کے پاس ہوتی تھی تو وہ سب نسار کر دیا لیکن کیا اس کے بعد وہ بھوکے رہے ہیں اللہ نہیں ہرگز نہیں ایسا نوازہ ایسا نوازہ تو حضرت بات کرتے ہیں ایسا تو وہ کہ صدیق رضی اللہ تعالی انہوں کی صیرت کی کہ سب سے پہلے دین اسلام قبول کیا جس کو ہم یار غار بھی کہتے ہیں اور یار مزار بھی کہتے ہیں تو کس طریقے سے ہمارے ناظرین کو بتائے گا کس طریقے سے نبی علیہ السلام کے ساتھ رہے اور آپ کے ہم بازو بنے رہے دین اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے جہاد اور کتال کے لیے کیا گربانیاں پیش کی ہے اس پہ تو ظاہر ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی کی شان ان کی سیرت و کردار یہ ایک بڑی تحقی اور بڑی کتاب کا موضوع لیکن اگر چند لفظوں میں ہم ایک نشست میں بیان کریں تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی کی زندگی کہ ہم تین عدوار کر سکتے ہیں ایک وہ دور جو مکہ کی زندگی ہے مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو حجرت سے پہلے کی زندگی ہے اور پھر حجرت کے بعد ریاست مدینہ شروع ہو جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جاتی ہے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً ہم عمر ٹھیک ہے دھائی سال کا فرق نہا دھائی سال کا وہ ہے فرق ہے عام الفیل جس جس سال واقع فیل پیش آیا کہ ہاتھیوں کے لشکر لے کر جو شام کا اس کا یمن کا اس نے حملہ کر دیا تھا خانِ کعبہ کو ڈھانے کے لیے اس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ولادت با سعادت ہوئی اور اس کے دو ڈھائی سال بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی تو مکہ کی زندگی میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیست سے پہلے نبوت سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے مرے قریبی ان سے محبت تھی محبت کا رشتہ تعلق تھا پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پہلی وحی آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطلوس کیے گئے اعلان نبوت کیا تو اس میں ایک ایسا ماحول بن گیا کہ اللہ پہلے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک کی نبوت کا اعلان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تھا تو سارا مکہ آپ کو صادق و امین آنکھ سارا آنکھوں میں بٹھاتا تھا لیکن جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا وہی لوگ اب دیکھیں نا کہ وہ ایک واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کرنے کے لیے جب خوئے صفا پہ قریش کو بھلایا دعوت بھی جب کہا کہ اگر میں کہوں پیچھے سے کوئی لشکر حملہ آور ہونے والا ہے تو سب نے کہا کہ ایک لمحے پہلے ان کا کیا جواب تھا لیکن اگلے لمحے ان کا کیا جواب بنا وہی لوگ جو مطلب یہ کہ ہر بات پر آنکھ بند کر کے یقین کرنے کو تیار تھے لیکن جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو انہی لوگوں کے ہاتھوں میں پتھر آ گئے پتھر آ گئے ایسا پھر سختیاں شروع ہوئیں بڑی بھر طرح سے عذیتیں دینا نفسیاتی جسمانی ہر طرح کی تکلیفیں اور آزار کا ایک سلسلہ شروع ہوا ایسے دور میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ علیہ وسلم تھے جو ایک چھٹان کی طرح سب سے پہلے ہاں اور سب سے پہلے بڑے مردوں میں جو آپ ظاہر ہے اس وقت اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک چالیس سال تھی اعلان نبوت کے وقت تو صدیق اکبر کی گئی کوئی سین ساڑھی سین تیس سال اٹھتیس سال تھی تو بڑی ہوبر کے مردوں میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ علیہ وسلم نے جی حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم کی کیا کہنا ہے کہ آپ اس وقت بچے تھے اور کفالت میں بھی تھے حضور کے تو انہوں نے بھی کوئی ملدہ بھی کہ حالات کو دیکھ کر کوئی ڈرور نہیں کسی طرف نہیں رہے کسی اس سختیوں سے وہ متاثر نہیں ہوئے اور ایمان لے آئے پھر یہ دور پورا اس میں جتنی بھی تکلیفیں آئیں ہیں جو بھی ہر موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم قدم رہے یہاں تک کہ حجرت کا آپ نے بھی تھوڑا سا انٹرو میں ذکر کر دیا کہ حجرت کا واقعہ کس طرح پیش آیا جب بہت زیادہ تکلیفیں ہو گئی تو ناظرین کو صرف بتا کے نہ جائے واقعہ کس طریقے سے پیش آیا ناظرین کو تو یہ بتانا میں سمجھتا ہوں ضروری ہے کہ کس طریقے سے یہ حجرت والا معاملہ پیش آیا حجرت کی اپنی اہمیت کیا ہے اس طریقے سے نبی علیہ السلام کے بھروسے پر حضرت ابوکر صدیق رضی اللہ تعالی پورا اترے ان کے احتماط پورا اترے ہمارے ناظرین کو یہ بھی تو بتائیں یہ مکہ مکرمہ کے اندر یہ اتنی سختیاں مسلمانوں پر کفار مکہ نے مکہ کی سوسائیٹی کے اس وقت جو سردار تھے انہوں نے جو مظالم ڈھائے ان کا عالم یہ تھا کہ تنگ آگئے سلمان جو گینے چنے تھے انہوں نے تنگ آگئے تو دس سال کے عرصے میں تیرے سال کے عرصے میں دو ہجرتیں ہوئیں تنگ آگئے ایک حبشہ کی طرف ہجرت کی صحابہ کرام نے اتدام جب اجازت ملی پھر دوسری دفعہ جب مدینہ کی طرف یسریب کی طرف جب ہجرت کی اجازت ملی صحابہ کرام ایک ایک کر کے اپنا دین اور ایمان اور پھر اپنی جان بچانے کے لیے جب مدینہ کی طرف نکلنے لگے تو اس موقع حضرت صدیق اکبر کی دل میں بھی بات آئی کہ جی آپ ہجرت کرنی چاہیئے لیکن آپ نے اکیلے ہجرت کرنا گوارہ نہیں کیا آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے اجازت لی کیا میں جا سکتا ہوں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا اکیلے جانے نہیں دیا اور انہوں نے پوچھا کہ کیا پھر اگر ہجرت کرنی ہو تو میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گا تو جب اس بات میں جب جواب ملا تو بہت خوش اور انتہائی مطمئن ہوئے اور گھر بیٹھے رہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم آیا تو آپ نے پھر فیصلہ کیا ہجرت کرنے کا لیکن جس دوران یہ فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کا فرما رہے تھے اسی دوران مکہ کے جو سردار تھے کفار کے انہوں نے اپنی دار و ندوہ ان کا ہوتا تھا نیٹنگ ہال تو اس میں وہ بیٹھ کے انہوں نے آخری فیصلہ یہ کیا کہ آپ کام تمام کرنا اور کام تمام کی معذرت ترتیب کچھ اس طریقے سے بنائی اللہ معذر اللہ کہ ہر قبیلے کا ایک ایک فرض جو ہے وہ نبی علیہ السلام کو نقصان پہنچائے گا اور اس کے لئے مکمل انہوں نے بڑی پلاننگ کی ایک ایک چیز کو دیکھ کر اس کے لئے بھی ریکی کے لئے بھی بندے تیار گئے ماہر قیافہ شنعات کیا کیا لوگ ایک سازش تیار گئے لیکن جب یہ فیصلہ ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور پھر انہوں نے فیصلہ ایک فیصلہ ان کا ہوا ایک اللہ کی طرف اللہ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلے کی کہ جب چلنا ہے اور انحالات میں چلنا ہے جی اور دوسری طرح انہوں نے یہ فیصلے کیا کہ قتل کرنا ہے اللہ معاذ اللہ اور انہوں نے پھر اپنے منصوبے پر عمل کرنے کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش گاہ رات کو پہرہ دیا محاصرہ کر لیا کہ اب لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ جہوٹ کریم جتنے بھی لوگوں کی اس وقت کی امانتیں دیں عالم یہ تھا کہ ایک طرف آپ کی اس پر نبوت پر ایمان لانے کو تیار نہیں لیکن آپ کی کردار آپ کے کردار اتنا آلہ تھا کہ اپنی امانتیں آپ کے پاس مطلب وہ رکوانے اس پر کوئی باق نہیں تھا تو وہ جتنی بھی امانتیں تھیں کفار مکہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے سوپر کی اور ایک ایک بتا دیا کہ یہ فلان کی امانت ہے فلان کی امانت ہے اور پھر یہ امانتیں ان کے سوپر کر کے خود حضرت صدیق اکبر رضی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے گئے اور پھر وہاں سے دونوں نے دونوں ساتھیوں دونوں اپنے اپنے رفیق نبوت کے ساتھ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت کے سفر کی بدا کی اور اس سفر کے دوران بھی نہیں ہے کہ اپنی جان جوکوں میں بلکہ اپنے پورے گھر والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگا دیا سفر کے دوران آپ کی صاحبزادی حضرت اسمہ ان کو مقرر فرمایا کہ کھانا پہنچانے کیا تو جب تک مکہ کے حدود میں تھے تو حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خدمت بڑی اس کے اس کے ساتھ بہت احتیاط کے ساتھ یہ خدمت وہ بجائے لاتی رہیں غار سور کا واقعہ آپ نے بیان کر دیا کہ جس طرح اس میں وہ ایک مکہ کی ایک پہاڑ یہ مدینہ کی طرف جبل سور سے بتائیں کہ جبل سور پہ جب یہ دونوں حضرات پہنچتے ہیں تو کیا ہوتا ہے جبل سور پہاڑ ہے اور پہاڑ بھی کیونکہ اس کا مکہ اہل مکہ کی جو پلاننگ تھی اس سے بچ بچا کے نکلنا تھا اس لئے جو عام راستہ تھا اس سے ہٹ کر چل رہے تھا تو اس سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا دشوار گزار ہوگا اور یہ پہاڑی راستہ تھا تو پڑاؤ کے لئے پہلے پڑاؤ کے لئے حضرت صدیق اکبر حضر نے غار سور کو چنا اور یہاں پہ غار سور کے اندر داخل ہونے کے لئے یہ تو اسی انچی تھی جگہ تو حضرت صدیق اکبر حضر نے پہلے جا کر اچھی طرح صفائی کی اور صفائی کرنے کے بعد حضر صلی اللہ علیہ وسلم وہ کندے پہ سوار کرا کے اندر داخل کیا اور پھر وہ سام کا واقعہ پیش آیا اچھا اس دوران جو ہے وہ صدیق اکبر حضر نے بڑے کرشان سے بھی ہوئے ظاہر ایک فطری انسان ہے تو اس میں گھبرات ہوتی ہے تو اس میں علماء کرام ہی کہتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر حضر کو یہ ڈر تھا خوف تھا یہ اپنی ذات کے لئے نہیں تھا نبی علیہ السلام کے لئے تھا تو یہ خوف یہ تھا کہ کہیں وہ لوگ ہمیں پانا لیں یہاں پر کہ یہاں پر چھپے پھر وہ کوئی نقصان پہنچا دیں گے تو صدیق اکبر حضر نے اس کا اظہار کیا تو پھر وہی آگئے اللہ کی طرف سے تسلی کے بول آگئے کہ لَا تَحْسَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا کہ ڈرئیے مت غمگین نہ ہو فکر مندی کی کوئی بار نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے نہیں یہ بھی بتایا ہمارے ناظرین کو کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں حضرت ابوکہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دین اسلام کے لئے قربانیہ اور نبی علیہ السلام کے لئے رفاقت کی کہ وہ ایسا اس غار سور میں کیا معاملہ پیش آیا تھا کہ جبریل علیہ السلام اسی وقت تشریف لائے اور نبی علیہ السلام کو یہ بشارت دی کے یہ جو ابوکہ صدیق ہیں ان کی مغفرت کا فیصلہ ہے اور یہ جنت میں آپ کے ساتھی ہیں یہ کیا معاملہ تھا اس میں واقعات ہی بیان کرتے ہیں سیرت نگار کے حضرت ابوکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے صفائی کے دوران سراخ بنے ہوئے تھے ہر ایک غار ہے انجان غار ہے اس میں پہلے لوگوں کا آنا جانا نہیں ہے تو اس میں موزی جانور کیا نامے کیڑے میں کوڑے ہو سکتے ہیں ہشرات ہو سکتے ہیں تو ان سے بچاؤں کی تدبیر کے طور پر جو بن پڑا جو سامان تھا آپ نے اپنا پگڑی اتار کے ایک جگہ سراخ بن کر دیا کرتا اتارا تو اس طرح کر کے یہ ایک ایسی عدا تھی جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آئی اور اسی طرح کا ایک اور واقعہ بھی غزہ طبو کا جو اللہ میں اقبال کی نظم ہم نے پیش کی اس کے موقع پر بھی حضرت صدیق اسی طرح کا ایک واقعہ پیش آیا پیش واقعہ کچھ یوں ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے گھر میں ایک تنکہ بھی نہیں چھوڑا جہاں تک کہ اپنے تن کے جو کپڑے تھے وہ بھی انہوں نے لپیٹ کے اور خود جہاں ایک ٹاٹ کی ایک بوری لپیٹ کے تشریف لائے تھے تو یہ منظر جہاں وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند آیا تو اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام برگاہ نبوت میں حاضر ہو رہے تو وہ بھی اسی حالت میں تھے جس حالت میں حضرت صدیق اپنے گھر سے آئے تھے جس طرح کہ انہوں نے ٹاٹ کی بوری کہ وہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی ہے تو حضرت حضرت صلی اللہ علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام اس حالت میں دیکھا تو ذرا اس کے ساتھ پھوچا کی کہ آلت بنائیں کہ یہ حضرت صدیق اکبر کی ادا اللہ کو اتنی پسند آئی ہے کہ مجھے بھی یہ حکم دیا ہے کہ تم اسی اس میں اللہ انہیت بھئی یہ تو وہ ساری باتیں ہیں جب نبی علیہ السلام حیات ہیں اور آپ کی مبارک زندگی میں کس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں اور آپ نے بتایا کہ حضرت اکبر کی صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پیش پیش ہے نہ مال دیکھا نہ جان دیکھا کچھ بھی نہیں دیکھا لیکن نبی علیہ السلام جب اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں سب سے زیادہ بھائی ذمہ داری حضرت اکبر کی صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک گندوں پہ آتی ہے اور خلافت کا جو ان کو وقت ملا ہے وہ ملا ہے تقریبا دھائی سال اور یہ بھی ایک احزاز ہے کہ حضرت اکبر صدیق اور نبی علیہ السلام کی جو مبارک زندگی ہے ان کے سال بھی ایک ہی برابر ہے تو اگر ہم ان دھائی سال کی بات کرتے ہیں اور ان تمام فیصلوں کی بات کرتے ہیں جو حضرت اکبر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام کے بعد لیے ہیں خلافت کا منصب سمالہ ہے پوری خلافت تو کس طریقے سے دیکھتے ہیں آپ جی یہ بڑا اہم سوال ہے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا ایک ایسا وہ ہے موقع اور مرحل مقام ہے کہ جس میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی قائدانہ صلاحیت نکھر کر اوبر کر سامنے آ دی کہ وہ یہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے تو ایک عجیب حالت تھی مہیوسی اور پھر بہت سے قبائل ایسے تھے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اسلام لانے کے بعد زیادہ میسر نہیں آئے تھی تو ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی میں وہ تربیت نہیں ہو پائے تھی جو چلی آ رہی تھی صحابہ کرام کے زیادہ وقت نہیں مل سکا جی زیادہ وقت نہیں مل سکا تھا تو یہ ایک ایسی سیچویشن تھی کہ اس کو دیکھ کر لوگ پھر گئے اسلام سے لب ایک سورة النصر جو اذا جان نصر اللہ والفتح ورآئیت النصر یدخلون فی دین اللہ اخواجہ کہ سورة فتح مکہ کے بعد اللہ کی طرف سے یہ بشارت ہے کہ لوگ جوغ در جوغ اسلام میں داخل ہوں لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ جب ابھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو یہی لوگ جوغ در جوغ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوئے تھے یہ بدقسمتی سے اسی طرح اسلام سے نکلنے لے گئے اور مایوسی کا عالم تھا اور ایسی کیفیت تھی حضن و علم کا کہ ایسی کیفیت تھی کہ کوئی ماننے کو اتحار نہیں تھا کہ حضور تشریف بھی لے جا سکتے ہیں دنیا سے پردہ لے جا فرما سکتے ہیں یہاں تاکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کتی بڑی شخصیت تلوار نکالی تھی تلوار نکال کے آگئے بھئی میدان میں کہ کسی نے کہہ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گیا تو میں گلتاں اڑا دوں گا اس موقع پر پوری قوم کو صحابہ اکرام کو اور ملت اسلامی کے ذمہ داریوں کو جس احسن طریقے سے حضرت صدیق اکبر نے نبایا تو وہ دے کا حیرت ہوتی ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فورا ممبر پہ ممبر نبوی پہ تشریف لے آئے اور واضح طور پہ دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا کہ بھائی جو شخص نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا جو اللہ کے علاوہ حضرت محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات با جن اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کے اللہ تعالی حیون لائے موت کہ وہ زندہ ہیں کبھی ان پر موت نہیں آسکتی تو یہ کہنا تھا کہ وہ سب خوش میں آگئے عمر فاروز کہتے ہیں کہ وہ آپ نے اتنا بڑا کام کیا کہ ہماری آنکھیں کھولنی یہ ہوا اور پھر جو چیلنجز در پیش تھے وہ بڑے خطرناک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی افاد کے بعد اپنی بقاہ کا یہ کہیے کہ سروائیول کی مرحلہ در پیش تھا اسلام کے مٹنے کا ہے واللہ بے کہ خطرہ تھا تو اس عالم میں سب سے جو تین بڑے چیلنجز تھے ان میں یہ تھا ارتدار کا سب سے پہلا تھا لوگ مرتد ہو رہے تھے اسلام چھوڑ رہے تھے وہ یہ سمجھ دیتے کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو اب کیا کسی پہ تو انہوں نے کہا کہ ہم دوارہ آزاد ہو جاتے ہیں اور پھر دوسرا تھا اس کا زکاة کے انکار گاہ منکرین زکاة لوگوں نے زکاة دینے سے انکار کر دیا اس لئے زکاة اسلام کا ستون ہے پانچ اس میں سے ستون میں سے اور تیسرا یہ تھا کہ وہ نبوت کے دعویدار سامنے آگئے تو یہ تھیر ایسے خطرناک فتنے تھے کہ اگر مقابلے کے لئے اگر صدیق اکبر نہ ہوتے اللہ تو اسلام کے لئے بہت بڑا خطرہ در پیشت تھا جب صدیق اکبر رضی اللہ نے سنبھالنے کے بعد ذمہ داریاں آپ نے فورا ان فتنوں کی سرکوگی کے لئے آپ نے فیصلہ فرمانی ہے کہ بھائی لڑنا ہے ان کو زبردستی ہے ان کو آپس کو ٹھیک کرنا تو آپ کی اس میں پالیسی کے اندر اتنی شدت تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی جیسے سخت گیر آدمی وہ بھی رکیس کرنے لے کہ حضرت اتنی سختی نہ کریں لیکن حضرت صدیق اکبر ایک ویجنری آدمی تھے وہ سمجھتے تھے کہ سختی کہاں کرنی چاہیے کہاں نرمی بھرتنی چاہیے اور آپ سمجھتے تھے کہ یہ وہ موقع ہے کہ اس میں معمولی نرمی بھی جو ہے وہ اسلام کے لئے بہت بڑا خطرے کا پیشخیمہ بن سکتی ہے تو آپ رضی اللہ تعالی نے لشکر تیار گیا ان کے خلاف مرتدین کے خلاف جب ارتداد کے خلاف آپ نے جو قبائل پھر گئے تھے اسلام سے ان کے خلاف جہال لڑنے کے لئے جب لشکر تیار گیا تو لوگوں نے کہا کہ حضور ایسا نہ کیجئے تھوڑی سی نرمی کیجئے تو آپ ایک تاریخی جملہ آپ نے رشاد فرمایا آپ نے کہاں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دین میں کوئی کمی آ جائے اور ابو بکر زندہ رہے تو اسی آزم کے ساتھ آپ نے تلوار اٹھائی اور پھر سب کو سیدھا کر دیا اور پھر ایک ڈیڑھ سال کے اندر ہی وہ سارا کچھ اسلام کی اچھتری کے پر لے آ گئے وہ جو منکرین زکاة تھے ان کا دماغ بھی درست کر دیا اور جو مدعیہ نے نبوت تھے ان کو بھی ٹھیک کر دیا چنانس میں تو اچھے خاصے صحابہ اکرام بھی شہید ہوئے تھے سب سے پہلی جو جنگ ہوئی تھی مسائلہ قضاء تقریباً ساتھ سو سے رائد صحابہ اکرام جو حافظ قرآن تھے تو صدیق اکبر کی یہ جو پولیسی تھی یہ ضرب المثال بن گئی تو اس کے لیے پھر بعد میں کہا جانے لگا ضرب المثال مشہور ہو گئے کہ جب بھی ایسی کوئی سیچویشن پیش آ جاتی جو خطرنا قسم کی وہ مشکل ہو تو اس میں عربوں میں یہ مقولہ مشہور ہوا وہ کہتے ہیں کہ مشکل کی صورتحال ہے لیکن ابو بکر نہیں ہے کہ ابو بکر ہوتے تو اس کو سنبھال لے رہے ہیں تو اس پہ ماضی قریب میں بہت بڑے مفقر گزرے ہیں مولنہ سید ابو الحسن علیہ انگردوئی ان کی بقیادہ اسی عنوان سے کتاب ہے بکاری کتاب ہے ردتن و لابا بکرن اللہ بہت بہت شکریہ انہات الرحمن شمسی صاحب آپ تشریف لائے اور اس موضوع پر بات کرنے کے لئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ انہوں کے صیرت کردار شخصیت دور خلافت پر کس طریقے سے آپ نے اپنے فیصلے کیے اور نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں کس طریقے سے رفیق رہے اور کیا کیا قربانیاں پیش کی یہ سارے چیزیں آپ نے بتائیں اللہ آپ کو جزائے خیر ناظرین یہ بات تو تیہ ہے کہ جس طریقے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ انہوں نے دین اسلام کے لئے قربانیاں دی ہیں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آپ کی صیرت پہ مبارک صیرت پہ چلیں فالو کریں اور سیکھیں کہ کس طریقے سے ہم نے بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ وفاداری کرنی ہے اور آپ کی صیرت چلنا ہے اسی کے ساتھ اپنے مذبان اویسی صاحب کو دیجئے اجازت انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے بہت جل اللہ حافظ